پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہر آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے مجھے پتا چلے اللہ کی نظر میں میری کوئی قیمت ہے یا نہیں یا میں اللہ کی نظر میں میرا کوئی مقام ہے یا نہیں یا کہیں میں اللہ کی نظر میں گرا ہوا تو نہیں ہوں تو اولیاء کاملین نے تین علامتیں لکھی ہیں فرمایا تین علامتیں ہیں اگر یہ تین علامتیں تمہارے اندر نظر آتی ہوں تین علامتیں اگر تمہارے اندر نظر آتی ہوں تو تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارا کمتال کی نظر سے تم گرے ہوئے ہو بھلے تم اچھا کھاتے ہو بھلے تم اچھا پیتے ہو بھلے تم اچھا پہنتے ہو بھلے تم اچھی زندگی گزار رہے ہو بھلے تم اچھے مکار بناتے ہو بظاہر تمہارا کچھ بھی سٹیٹس ہوتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم گرے گئے ہو پہلی علامت پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اپنے نفس کی لذت کو اپنے اوپر غالب کر لے اپنے نفس کی لذت کو غالب کر لے اپنے نفس کا بندہ بن جائے لہذا نفس کی جتنی خواہشات ہیں وہ پوری کرنے میں لگاوا ہے اس کو اس سے مطلب بھی نہیں کہ یہ جائز ہے نجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے میرا اللہ اس سے خوش ہے نہ خوش ہے نبی کا عمر ہے یا نہیں بس وہ اپنے نفس دل کیا جو کھانے کو دل چاہیے کھا ڈالا جو پینے کو دل چاہیے پی ڈالا جو پہنے کو دل چاہیے پہنے جان گھومنے کو دل چاہیے گھومیا جس سے گفش لگا تو گوئے کہ زندگی بالکل ایسی جانور سے بھی بتر ورنہ جانور کا بھی یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ جانور کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے ہیں کس سے ملتے کس سے نہیں ملتے لیکن یہ آدمی ایسا نفس کا بندہ بن گیا ہے اتنے اپنے آپ کو نفس کے غلبے میں ایسا کر دیا ہے کہ ہر وقت یہ اسی دوڑے مون میں رہتا ہے جی کیا چاہتا ہے یہ میرا جی چاہتا ہے میں یہ کھالو کھالو میرا جی چاہتا ہے یا میں پیلو پیلو میرا جی چاہتا ہے یا سوئے رہوں نماز موزی رہزان دیتا تو دیتا رہے حیالا صلاح آؤ نماز کی طرف حیالا فلاح آؤ کامیاب اگدر اور جتنا کامیاب اگدر بلاتا رہے تو بلاتا رہے مجھے تو یہ سونے میں کامیابی نظر آتی ہے مجھے تو لیٹے میں کامیابی نظر آتی ہے مجھے تو یہ ڈراما فلم دیکھنے میں کامیابی نظر آتی ہے مجھے یہ ویڈیو دیکھنے میں کامیابی نظر آتی ہے وہ موزن حیال فلا کہتا رہے مجھے تو اپنا من پورا کرنا ہے یہ جب انسان کی زندگی کی کیفیت ہو جائے تو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے گر گیا ہے تو پہلی علامت یہ ہے اور دوسرے علامت یہ ہے کہ تقدیر کے نوشتے کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مقدر کر دیا ہے اس میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرے اللہ سے جھگڑا کرے کیونکہ دیکھیں انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے ایک اللہ کا منشہ ہے اللہ اپنا منشہ کے مطابع ایک فیصلہ کر دیتا ہے انسان کی کوشش کے باوجود نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے تو سمجھ جائے کہ تقدیر میں فیصلہ یہی تھا خور کے نہیں جی اللہ کی تقدیر غالب آگئی جو اللہ نے چاہتے ہو ہو گئے میں نے تو اپنی پوری کوشش کی لیکن اسباب کے باوجود یہ جب کام نہیں ہوا تو میں اللہ تبارک و تعالی کی زردہ پر عزی ہوں اللہ سے جگڑا نہ کرے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کیا ایسا کیوں کر دیا ہم نے اببہ کا تو بہت قیمتی علاج کروایا تھا ہم نے تو اتنے دوائیں دی تھی پھر میرا اببہ مر گیا یا اللہ یہ کیا بات ہے اچھا بھلا صحت منتہ کیوں مر گیا نہیں یہ تقدیر کے نوشتے میں فیصلہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پہلی آپ سے یہ ایمان لے چکا ہے کہ کوئی نفس اپنے موت سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اور جیس جگہ جس لمحہ موت آنی اسی وقت آتی ہے تو آپ نے اپنی طرف سے اس کی کوئلیٹی کو بہتر کرنے کے لئے جتنی محنت کیے اس کا حجر اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے دیں گے لیکن مرنے والا اپنے وقت میں مرا ہے اللہ کی مرضی و منشک مطابق مرا ہے وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے موت کا وقت اس کا متین کر دیا گیا تھا ماں کے پیٹ کے اندر ہے کہ رحم مادر میں بھی ٹھہرتا ہے اس یہ فرشتہ آگے لکھ دیتا ہے کتنی عمر لکھنی ہے اللہ فرماتے اس کی اتنی عمر لکھ دو اس عمر سے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا تو تجھے تو یہ ایمان اللہ نے دے دیا تھا اور تو اللہ کو اللہ مان کے اس میں ایمان لے آیا تھا تو پھر آج کس بات کا جھگڑا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے تُو گر گیا ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی سے اس بات پر تُو بحث کر رہا ہے تو فرمائے کہ یہ دوسری علامت اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر بھی انسان گرہا ہے اور تیسری علامت یہ تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عمر ہے جب اللہ تبارک و تعالی کا عمر اس کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس عمر کو پورا کرنے کے لئے بے چین ہو جائے عملی طور پر بے چین ہو جائے عملی طور پر اللہ کا عمر نماز ہے بس مجھے اب نماز ادا کرنی ہے اللہ کا عمر روزہ ہے مجھے روزہ رکھنا ہے اللہ کا عمر اس وقت غریبوں کے اندر جو ہے رزق بانٹنا ہے عملی طور پر یا تو اگر استیتاعت اس کے اندر لگ جائے اور یا اگر استیتاعت نہیں ہے خود ہی انسان کمزور ہے اور گناہ کے اندر لطبت ہے تو اندر دل کے اندر اس کے یہ تڑپ پیدا ہو جائے کاش یار میں نماز پڑھنوں کاش یار میں روزہ رکھنوں یار بہت گناہوں میں لطبت یا اللہ مجھے توفیق دے دے میں تیرا نمازی بن جاؤں یا اللہ توفیق دے دے میں اس گناہ سے نکل آؤں وہ گناہوں میں ہے لیکن تڑپ یہ ہے کہ میں نکل آؤں جیسے دلدل کے اندر فساوا وہ شد نکلنے کے کوئی ہر لمحہ کرتا رہتا ہے نکلنے کوشش کرتا رہتا ہے آخر وہیں دم توڑ دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کوشش کی قیمت لگتی ہے جو بندہ یہ کوشش کرتا رہے تو سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے ابھی گرا نہیں لیکن اگر اس نے یہ کوشش چھوڑ دی اور اس نے ہاتھ پر چند گر گیا اور اس نے جا اپنے امان مانی اللہ کے عمر کو غافل ہو کر توڑتا رہا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے گر گیا تو گوہ ہے کہ نفس کا غلبہ اپنے اوپر لے لیا اسی تقدیر کے نوشتے پر اعتراض کیا اور تیسرا پر تیسرا کے جو اسیں گوہ ہے کہ اللہ کی عمر سے غفلت برتری کی نظر سے گر گیا ہے اور اگر یہ کیفیتیں نہیں ہیں اس کے اپوزٹ انسان کچھ نہ کو کوشش کرتا ہے یا اللہ کے سامنے نادم رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہاں ابھی گرا نہیں ہیں اگر اور محنت کرتا چل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے قرب خاص اطا فرمائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی انداز سے عمر آخر کی محنت کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے خالق و مالک کے ساتھ جو ہے ہمارا سچا تعلق قائم ہو جائے آمین یا رب العالمین